ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہیں آپس بھائی بھائی دل دیا ہے جا بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے اسلام علیکم آداب نمسکار سب ہیں ہم سب مل کر ہیں ہندیو بازو کا اپنے زور دیکھانا ہے ہندیو بھارت کا سمویدان بچانا ہے ہندیو بازو کا اپنے زور دیکھانا ہے ہندیو بازو کا اپنا زور دیکھانا ہے ہندیو بھارت کا سمویدان بچانا ہے ہندیو آپ سب جو آئے ہیں نا یہ نہ سوچیں ایک کی لڑائی ہے ہم سبوں کی لڑائی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی لڑائی ہے سنیں سب کی پہچان بتانا ہے بھائی پہچان اپنی ان کو بتانا ہے ہندیو ہندو ستاں میں جن کا گھراں نہ ہی ہندیو بھارت کا سمیدان بچانا ہے ہندیو آخری شیر این آر سی سی اے ہویا ایم پی آر ہو این آر سی سی اے ہویا ایم پی آر ہو این آر سی سی اے ہویا ایم پی آر ہو دیوہر سا جشوں کی گیرہ نہ ہی ہندیو بھارت کا سمیدان بچانا ہے ہندیو ایک بات اور جمہوریت کے واسطے گاندی کے دیش میں جمہوریت کے واسطے گاندی کے دیش میں جمہوریت کے واسطے گاندی کے دش میں پھر ایک بار سامنے آنا ہے ہندیوں بھارت کا سمیدان بچانا ہے ہندیوں سرکار یہ جی جی ایک منٹ بھائی جان اتنی بھی جلدی ہم لوگوں کو کیا ہے پوری لائف تو جلدی میں گزار دی ہم نے سنیں بھارت کا بچہ بچہ ہاتھ اٹھا کے کہیں بھارت کا بچہ بچہ اس آزاد ملک میں بھارت کا بچہ بچہ اس آزاد ملک میں بھارت کا بچہ بچہ اس آزاد ملک میں آزاد ہے یہ شوری مچانا ہے ہندیوں بھارت کا سمیدان بچانا ہے ہندیوں بڑے بھائی آخری بات ہاں جی ایک بہت پیارا شیر ہے اس کے اندر تعداد پر گرور کہتے ہیں سب تو ہمارا ہے سن تعداد پر گرور انہیں بہت مگر تعداد پر گرور انہیں بہت مگر تعداد پر گرور انہیں بہت مگر حق اپنا ان سے چین کے پانا ہے اندیو بھارت کا سنویدان حضرات دیکھیں ہماری ماں اور بہنوں نے کیا کیا آخری ملت کی بیٹیوں کو ضرورت پڑی تو نور ملت کی بیٹیوں کو ضرورت پڑی تو نور ملت کی بیٹیوں کو ضرورت پڑی تو نور شاہین باگ جامیہ جانا گئے دیو بھارت کا سنویدان بچانا ہے ہندیو یہاں آج کی احتجاج میں جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں سبوں کو میرا دیلی مبارک باد السلام علیکم نمسکر سارے لوگ آج یہ پروگرام ہم لوگ کا بہت دین سے چل رہا تھا کہ ایناسی کے خلاف ہم لوگوں کو بھی احتجاج کرنا چاہیے ہم لوگ آپ لوگ سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں ہر بڑے بڑے شہر میں احتجاج ہو رہا ہے جس کا مثالہ تو شاہین باگ تو سب کوئی جانتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے شاہین باگ میں سارے لوگ میڈیا کے ذریعے ہم لوگ سب کوئی جانتے ہیں کیوں آج یہ نحبت کیوں آیا آج اس طریقے حالات ہندوستان میں کیوں پیدا ہوا ان کا شہی ہے کہ یہ عمیر شاہر موڈی یہ دونوں ہی اس کے مین ہنگامہ پھیلانے والے ہیں آج سے پہلے جب ہندوستان آجاد ہوا تھا ڈاکٹر بیمراہ امریت کر جو ہندوستان کے سنگبیدان بنایا تھے انہی نے اپنے سنگبیدان میں اجاتی بھیدہ بیر نہیں کیا تھا واسفات اللہ اگر شہید ہوئے ہیں سارے لوگوں کی مینجول سے ہندوستان آزاد ہوا تھا اور ڈاکٹر بیمراہ امریکہ نے بتا دیا تھا کہ ہندوستان میں کوئی جاتی بھیدہ بھید نہیں رہے گا ہندوستان میں ہر دھرم کے لوگ رہیں گے ہم ہر دھرم کے لوگ اپنا اپنا کام کریں گے اپنے اپنے مذہب کا پیر بھی کریں گے کسی کو کوئی بادائیں نہیں ہوگا لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ سکول میں جب ہم لوگ پہلے جاتے ہیں اسکول کے ایک بینٹ میں اگر مسلمان کا بچہ بیٹھتا ہے تو ہندو کا بچہ بیٹھتا ہے دلیت کا بیٹھتا ہے آپ دیکھیں کہ حریجن کا بچہ بیٹھتا ہے وہاں کوئی بھیدابید نہیں ہے لیکن آج پورے ہندوستان میں اس طریقے کی حالات پیدا کر دیا ہے کہ لوگوں کو سڑک نکرنے پر مجبور کر دیا ہے آج کہہ رہا ہے کہ مسلمان لوگ احتجاج کر رہے ہیں ایم احتجاج مسلمانوں کے نہیں ہے پورے ہندوستانوں کے حسائنہ سارے ہندوستان کے لوگ ہم نہیں ہیں وہاں وہاں بیٹھ کر کر سارا پلان ٹھیک ہوا کہ ہم لوگ آپ دلی کا الیکشن دیکھئے چھے پاس ہم لوگ مسلم ہیں وہاں لیکن سیٹ ستر مہ بہنسٹھ سیٹ آتا ہے اس کا کیل دیوال کا کیسے آیا ہندو لوگ بہت نیندر سے آتا سارے لوگ ساہن باگ میں بیٹھ کر پلان کر رہا ہے لوگ نہیں ہم لوگ کو ایک ہی آدمی کو جتانہ ہوگا جو ہمارے لیے کام کیا ہے جو ہم جس کو ہم بچا سکیں گے اسی کو ہم لوگ بہت دو سارے ہندو مسلم بیٹھ کر کے طے کیا کہ نہیں ہم لوگوں کو دیجے پیچے خلاب اوٹ دے کے آپ کا کیل دیوال کو جتنا نہ ہوگا جس کا نتیجہ آج ہم لوگ کے سامنے آیا ہے یہ ظاہر ہو گیا کہ ہندوستان ہندوستان میں ہندو مسلمہ الگ نہیں ہے تم جتنا بچوارہ کر لو ہندو مسلم کو لے کر کے لیکن یہاں کا ہندو مسلم بٹے گا نہیں آج یہاں کی اس محفل میں ہم لوگوں کی بھی کچھ کمی ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں کو ارگنائز کرنا چاہیے تھا ہم لوگ اتنا کر نہیں پائے لیکن آج جتنا آدمی ہوا ہے اس سے ڈبل آدمی ضرور ہوتا لیکن ہم لوگ اتنا آرگنائز کر نہیں پائے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماں آج آپ لوگوں کا ہے ہم لوگ کہاں سنے ہیں اس طریقی بات ہے سوچیں گے کہ یہی ختم ہے نہیں یہ ایت ایجاز کا سیدھی ہے پہلا قدم ہے یہ کتنا دن تو ایت ایجاز چلے گا کوئی ٹھیک نہیں ہے اگلے جنوں میں پھر یہاں کی جو کمیٹی ہوئی ہے ہم لوگ بہت کے ٹھیک کریں گے کہ ہم لوگوں کے احتاج میں کوئی آپ کو شامیان نہ لٹکا کے کہیں بہتنا نہیں پڑے اس طریقے حالات ہو جائے گا اگر جب تک یہ قانون واپس نہیں لے یہ قانون سب کے لیے ہوگا اب مان لیجے کہ ہم ہے گاؤں میں ہمارے بغن میں ہمارا کوئی political بسمان مان لیجے ہے اس کے گھر میں اگر آگ لگا ہے تو میرا گھر بچے گا کیا نہیں بچے گا اس طرح سے یہ قانون جب آئے گا تو سب کے پاس دستاویر مائیں گا جس کا مثال آپ کو ہے آسام میں دیکھئے اٹھارہ لاکھ اٹھارہ لاکھ آدمی میں بارہ لاکھ ہندو ہے چھے لاکھ مسلم ہے سب کو اس چپیٹ میں آگئے ہیں سارے لوگ اس چپیٹ میں آگئے ہیں اس لیے کہ یہ قانون سب کے لیے ہوگا خاص کر کے جو مزدور آدمی ہے جو دلیت آدمی جو کھچکے کھاتے ہیں سیگھل کاس کے لیے انہوں کے لیے اور پروبلم ہوگا اس لیے کہ یہ لوگ گریب آدمی ہے اس لیے کے پاس دیکھانے کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا ہم لوگوں کے پاس ثبوت رہے گا لیکن ہم لوگوں کے ثبوت کو بھی دکار دے گا آپ کہا رہا ہے کہ نہیں تمہارا جن سچ بھی نہیں چاہیے تمہارا باپ تمہارا ماں کہاں پیدا ہوا تھا اس کا ثبوت دیکھاؤ یہ کہا ہے آج مودی اور شاہ کے لوگ دوستو دیکھو یہ اینارٹی یہ جو شروع ہوگا یہ آپ آپ کے پاس آئے گا گھر میں یہ اینارٹی کرے اس کو اس کو بولتا ہے دیکھئے آدم سماری ہوتا ہے ہر دس سال کے بعد ہم لوگوں کا ہوتا ہے لیکن آپ کا سسکم الگ کر دیا ہے آپ کے پاس آئے گا ایسا ایسا سوال پوچھے گا جو آپ اس کا صحیح جواب نہیں دے پائیے گا اور نہیں دل سے آپ کو کچھ نہیں بولے گا آپ کو سیدھے ڈال لے گا اسی مہیں اس لئے کوئی بھی آئے گا سروے کرنے کے لئے آپ کو ہم کو سب کو اس کو وہاں سے نکار دینا ہوگا اس کو بول دینا ہوگا کہ کوئی بھی سروے ہم کرنے کے لئے نہیں دیں گے جب تک کمارا یہ قانون نہیں آرتا ہے تب تک ہم کچھ کرنے کے لئے نہیں دیں گے اس لئے ہم کہیں گے اگلے دنوں میں اور بھی اچھی طریقے سے ہم لوگوں کی کمیٹی یہاں کے جو گواگاوں کی کمیٹی ہے بیٹھ کر کے ساری لوگوں کو شامل کر کے بہت بڑا احتجاج میں جانا ہوگا یہ حوصلہ اپنے دل میں رکھئے ایک چند بات بول کے آپ لوگوں کو سبوک و دلی مبارک و دیکھ اپنے دل سبوک و دلی مبارک و دیکھتا ہے اسلام علیکم دیکھو دیکھو دیکھئے برادر یہ آپ کا ہمارا سب کا پیار ہندوستان کے لئے سمبھیدان کے لئے اپنے اکابر بزرگ پرکھوں نے جو سولی پہ چڑھا ہستے ہوئے دیش کو آزاد کرنے کے لئے ہندو مسلم سکھ عیسائی جو آپ ہم مل جل کے رہتے ہیں یہ مل میراپ کا جو ایک صد بھاؤنا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے اس کو توڑنے کے لئے اور ہمارے ہندو مسلم سماج سکھ عیسائی کے درمیان ایک دشمنی نفرت کی بیج بونے کے لئے کالا قانون آر ایس ایس کے اشارے پر آج وہ پارلیمنٹ کو قبضہ کرنے کے بعد آپ پر ہم پر تھوکنا چاہتا ہے پورا ملک بلکہ پوری دنیا کے سنجیدہ مزاج والے لوگ سبھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ بھید بھاؤ یہ دشمنی نفرت کا قانون نہیں چلے گا آپ نے ہم نے سب نے ثابت کر دیا کہ شاہن باگ کی ماں کی محنتیں بچیوں کی محنتیں دو بچے ایک پڑی نام کی بچی اور ایک بچہ گود میں شہید ہو گیا اس کی شہادت کو سلام تمام ہندوستانی ایسے بچوں کے ساتھ ایسے بچوں کے آواز کے ساتھ ہم یک ہیں اور ہم سب اس کالا قانون سی اے اے این پی آر اور این آر سی کو ریجیکٹ کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں اس کو ہم نشت و نابود کرتے ہیں چور مار کرتے ہیں آپ اور ہم ساتھ ہیں ساتھ جیئے ہیں ساتھ مریں گے وطن کے لیے جیتے ہیں وطن کے لیے مریں گے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہیں آپس بھائی بھائی دل دیا ہے جا بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے اسلام علیکم آداب نمسکار مفتی عبدالغفور صاحب مفتی جلفےکار صاحب اور تمام علماء کرام خاجران مجلیس سبھی کو اسلام علیکم آداب و نمسکار میں بنگلائی میں بولوں گا پہلے ایک سیر اردو میں سن لیں ایک ہی شما اندھرے میں جلائے رکھنا ایک ہی شما اندھرے میں جلائے رکھنا سبھے ہونے کو ہے دیا جلائے رکھنا اوکستیت شکل ڈادا و بھائی بندورہ آج کی آمرا گواہ گاؤں سنگ بیدھان کومیٹیر طرفے سنگ بیدھان بچاؤ ایک ٹی ریلی بیر کورے چھلام تاتے آمرا انیک سہجوگیتہ پیچی تار سنگی آمرا آما دیر گواہل پھوکر ایر پرساسون آما دیر ای شباکے انیک تا سہجوگیتہ کورے چھن ای این ارسی این ارسی نیے شدو اکتائی کتہ آس چھے موڈی اپنگ آمیسس ایجے شاہین بھاگے کتھاڑے کھانے تُلے دھل لین شاہین بھاگے بیجیت پیر بریب دے آرسی نیے بریب دے آج که دوماس دھوڑے آما دیر ماں بونے را شاہین بھاگے آچین شکھانے بوشی پوریکول پنا ٹھیک ہوئے چھے نریندر موڈی امیسس ایجے بھاگے بیجیت پی آرسیس که کیا سراتے پار بے کاران اکھانے کانگریسوں شیط پاتو اکھانکار مانوش کانگریس کے بھردینی بیجیت پی که سرار جننا آج که بولچے کانگریس جیرو کانگریس کے جیرو کنے شکے جنا شاداران دللی تے چھوئے پارسن موسلمان چھوئے پارسن موسلمان جو دی کجریوال کے بھردی تو یکتاسی پیتو نگی ایتا مونے راکبین نا ہندو مانے بیجی پی بیشیر باگ ہندو آم بیجی پیر بیروددے آرسیسر بیروددے آچے آج که دللیر مطو جائے گائے نریندر موڈی امیس سائر بھارت بسیر جتو دارو موڈ تاکا جا چھلو دللی تے چھوڑیے دیے چھے کینٹو گھنکا لوگ آمیس سائرگ مدیر گالے جوتا میرے چھے سیکھا اپنا سنتے پیچھے آمرا پھراتون کثا تولے دھلنے ہوبے نا برطمان جگے جے کثا چل چھے خون دلتا بیجی پی کے ٹھیکا تے پاربے سہی دولے سنگی آمدے تھاکتے ہوبے بیبیندو رجے بیبیندو رکم راج نیتی آ چھے ٹھیک لوگ را موڈی سائر چھے آمی بلگو موڈی سائر سب برے سبتھے کے برے ایجنٹ ایک تارو بیریے گے چھے جار نام حلو آسادوددین آویسی اونار کار کثای بیجی پیر فلدہ بھلو حبے شکھا نے گئے انیزاری اچھل آج که جو دی آسادوددین آویسی جو دی جھار خوندے پرارتھی نا دیتو بیجی پی گھنو دھوئے موڈی جتو آپنا ایتاو بھاببیندنا جی آسادوددین آویسی آما دیر موسلمان موسلمان ایر ساد دیتے ہوبے بھارت دیشتا که بچا تے پار بے تار سنگ آما دیر تھاکتے ہوبے آمرا بھارت در آمرا ہندو موسلمان شیخ عیسائی سبای ایک آما دیر ایک تھاکتے ہوبے اکھان کار ہندو نا پرمان کورے دی چین کچھو دن آگے آپ جانتے پرلن کالیا گنج چھاپ پن نو ہزار بھوٹ بیجی پی لگ پی چھلو شکھان ڈاکو بیجی پی که تاری ی دی چھے شدو آمرا دھارم دھکھلے ہوبے نا دیش تاکے سادین که کورے چھلو ہندو مسلمان شووائی ملے آج که مسلمان مانے دیش بدروہی که بل چھے بیجی پی بیجی پی کتا کتا دے پاکیسطان گاندی جی که ملے چھلو کن مسلمان نا نا ناث رام کورکے تار پوزا کورچے بیجی پی رامی شا نارندر موضی آتنگ باد بیجی پی لکے را آر آر آتنگ باد بلچے مسلمان دیر مسلمان را آتنگ ماد نا مسلمان را دیش رکھا کورے چھے کور بے آمرا بھارو برس آچی تھاگ بو نارندر موضی که آمرا ہندو مسلم سیک اس آئی آپس میں سب بھائی بھائی ہندی ہے آمتن ہندو سیتا ہمارا سارے جہاں سی آچھا ہندو سیتا ہمارا یہی دویٹی کثا بولے آمی آمرا بکتو سیشکر اللہ السلام موضی آمرا سیشکر 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 آمرا 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 بیفنگر آمرا بھائی بندو دار بھائی سکل که آج که آگ سمویدان کمیٹی پاچ آمرا بکتو آمرا بھائی بیراندن سو بیچ جانا چھے دھنو جانا چھے اپنا دیر ایر 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 نرسی 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 تار آگ آمی شکل جگن مانے کی بولے سائر بول چی لین تا مانو مون ایر سائر چی بول چی مائک جب ہاتھو میں آئے تو جنون سا آتا ہے مائک جب ہاتھو میں آئے تو جنون سا آتا ہے جیسے سوکے ہوئے نافسوں میں خونسا آجا آتا تو بندو گٹر ایر بیارکتی گتو کارو لڑائی نوائی ایر ایر بھارت برش جنون ساکل بھارت برش لڑائی تا آمدو ساکل که آمدو بھارت ساگ بیدان بچان جنون 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 برش کالا کارنون گلو نیاس چھے کالا کارنون گلو برش لکھے دار تا حو ایر تا حو سلوغان امی اتتا سلوغان دیئے شیس کر بو درگو خند رأ آج چھے بجیبی اتتا بھارت برش بو چھاڑت تو تم چھاڑو جان تم موسیقی 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 حضرات راحت اندوری نے کیا ہی خوب فرمایا ہے راحت اندوری کے دو شیر کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا راحت اندوری نے کہا ہے کہ جو حضرات راحت اندوری نے کہا ہے جو آج صاحبِ مسند ہے جو آج صاحبِ مسند ہے وہ کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسند ہے وہ کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسند ہے وہ کل نہیں ہوں گے ذاتی مکان قرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑو ہے قرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑو ہے اور دوسرے والے شیر میں فرماتے ہیں راحت اندوری کہ سبھی کا کھون شامل ہے سبھی کا کھون شامل ہے یہاں کی مٹی میں سبھی کا کھون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باب کا ہندوستان تھوڑو ہے کسی کے باب کا ہندوستان تھوڑو ہے سن سہتالیس انیس سو سہتالیس میں ہم لوگوں نے آزادی کے مہم میں تمام سکھ ہندو مسلم سف تماموں نے حصہ لیا اور ہم اس دیس کو آزاد کیا تمام سارے علماء انہیں دلی سے پساور تک کیا ان کے فانسیوں سے ان کے سارے درخت تو میں ان کو لٹکا دیا گئے تھے اور رام بسم رام پرساد بسمل نے اس دیس کو آزاد کیا ہے مولانا ابو الکلام نے اس دیس کو آزاد کیا ہے اور اسفاق اللہ خان نے کیا ہے اس دیس کو آزاد کیا ہے اور گاندھی نے اس دیس کو آزاد کیا ہے نہروں نے اس دیس کو آزاد کیا ہے جب دیس آزاد ہوا آزاد ہونے کے بعد کیا ہے انگریزیوں کو ہم لوگ نے بھگایا اور اس دیس کو چلانے کے لیے ایک سنبیدھان بنایا گیا سنبیدھان کو ڈاکٹر امبیم راہمیٹکر کو بنانے کے لیے سنبیدھان دیا گیا سنبیدھان دیرے کے بعد انہوں نے سارے دیسوں میں چھان بیر کی اور قانون تیار کیا اور سی اے اے ہمارے سنبیدھان کے پھوٹی پھوٹین جو ہے دفعہ دستور کے چودہ جو ہے اس کے وائی ویسن کرتا ہے اس کا مخالف ہے اور اس میں لکھا ہے دستور حند کے سوا دفعہ چودہ میں لکھا ہے کہ سب کو ناغریتہ دی جائے گی اور کسی کو ایسا نہیں ہے کہ دھرن کے اعتبار سے دیرے جائے گا جب ہندوستان آزاد ہوا تو اسور قامت اور کیا ہے راجندر پرساد کے مابین یہ ہوا ڈسکس ہوا کہ پریام بل لکھا جائے سنبیدھان جو لکھا جائے گا کیا کس کے نام سے لکھا جائے گا اسور قامت نے کہا کہ اسور کے نام سے لکھا جائے گا اور کسی نے کہا کہ بھگوان کے نام پر لکھا جائے گا لیکن یہ ہوا کہ کسی کے نام پر نہیں لکھا جائے گا یعنی آزادی کے سنبیدان میں جو آزادی ہے یعنی اسی اعتبار سے لکھا جائے گا تو لہٰذا ہمارا سنبیدان ہم کو یہ آزادی دیتا ہے کہ ہم ہم اپنے دیس میں اپنے حساب سے جائیں گے اور سارے سیخ مسلم ہندو سیخ حسائی نے ہم تمام مل کر کیا ہے آزادی کیا ہیں لہذا این آر سی اور این پی آر اور سی اے کے ہم مخالف کرتے ہیں بروج کرتے ہیں لہذا اس قانون سے ہم منظور نہیں ہیں این آر سی باطل کرو باطل کرو باطل کرو ہندوستان والوں نہ سمجھو گے تو میٹ جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستانہ رہی گی داستانوں میں سب سے پہلے زناوے صدر اور علماء اکرام اور مختلف گاؤں سے آئے ہوئے نوزوان ساتھیوں بزرگوں اور انقلابی دوستو سبی کو میرا انقلابی سلام آداب السلام علیکم آج وہاں گاؤں سنگبیران بچاؤں کمیٹی کے طرف سے ہم لوگ اعتجاجی جلسہ ایک ریلی کے طور پر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں بہت شارع رہنما علماء اکرام مفتی اعظم سبی نے اپنی اپنی باتیں رکھی یہ آج کی ہندوستان کی جو حالات ہے جو کھانا زنگی پھیلا ہوا ہے اس کے متعلق جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں ہم لوگ اعتجاج کر رہے ہیں یہ این آر سی یہ سی اے یہ این پی آر تو ہم لوگ آج جو ہے یہ مو دیسا یہ بی جے پی سرکار جو ایک قانون لایا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ سی اے پہلے سی بھی جو بیل پاس کیا اس کے بعد سی اے لیا سی اے قانون جب لایا تو خوش لوگ کہتے ہیں کہ اس کے مخالف جو کر رہے ہیں وہ لوگ دیس درو ہیں وہ لوگ سنگیدان کے خلاف کر رہے ہیں ہم لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ انیس سو سی تالیس جب ہندوستان آزاد ہوئی اس کے بعد ڈاکٹر بھی مراو امبیت کر نے جو سنگیدان لکھا اس میں کہا گیا رائٹ ٹو ایکویلٹی رائٹ ٹو فیڈم سی ٹیڈین سیپ ایکٹ جو دفع جو آرٹیکل 15 16 17 میں لکھا گیا ہے کہ رائٹ ٹو ایکویلٹی آپ کسی مجھب کسی جات کسی کسی مجھب پر ہندو مسلم کے بینا پر کیونکہ ہمارا دیس شکولر ہے ہمارا دیس ضموری ہے ہم لوگ جو ہے ہندو مسلم سب بھائی بھائی ہیں اس حساب سے جو ہے ہمارے سنگیدان میں ہمیں حق دیا گیا ہے آرٹیکل 29 میں لکھا گیا ہے رائٹ ٹو فریڈم ہمیں آزادی ہے آزاد دیس میں بھی ہمیں آزادی ہے ہمیں اپنے کام کی آزادی ہے اپنے ہاں کہنے کی آزادی ہے تو یہ سنگیدان ہم ایک جو قانون بنایا ہے یہ قانون کالا قانون وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ سب مسلمان جو ہے جو ہے اس میں پریں گے فندے میں پریں گے نہیں میں گھر مسلم بھائیوں سے کہوں گا کہ سب مسلمان خطرے میں نہیں ہے اس میں ہندو دلیت ہر سماج ہر طبقہ ہر مجھب کے لوگ خطرے میں ہیں ہم لوگوں کو اس قانون کے خلاف آواز اٹھانا ہے ہر جگہ شاہین باغ اور جامعہ علیگر جینیو جیسے تحریک چلا رہے ہیں اس کے ناروں کے ساتھ ہم لوگوں کو ہر جگہ شاہین باغ بنانا ہے ہم لوگوں کو اعتجاز چلانا ہے مقتی صاحب کچھ در پہلے بتائے کہ یہ آواز ہم لوگوں کو ہم لوگوں کی یہی تک ختم نہیں ہوئی یہ کافی دور تک چلنا ہے کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ انیس سو سیٹالیس میں جب ہم لوگوں کو آجادی ملے تھی تو یہ ایک دو سال ایک دو دن میں نہیں ملے تھی سو سال جدو جہت کرنے پرے تھی اس لیے میں آپ حضرات سبھی نوزوان بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ آئندہ دنوں میں ہم لوگوں کی جو ہے اعتجاز اس سے اور بڑا ہوگا یہ جو ہے ہم لوگوں کا علاقائی سطح پر ہوا ہے اس سے بلوک لیبل پر ریاستی لیبل پر اور پورے ملک ملک لیبل میں یہ یہ جو ہے ہم لوگوں کا اعتجاز جاری چلے گا اس لیے میں اہی باتوں کو کیونکہ وقت بہت کم ہے بولنے کی بہت تو میں ہم خاص کر کے آج جو میں نے دیکھا کہ اس جلوس میں اس لیلی میں ہم نوزوان نوزوانوں کی جو ہے کمی ہے تو میں نوزوان دوستوں سے نوزوان بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ آئندہ دنوں کا جو اعتجاز ہوگا جو ریلی ہوگا جو ہم لوگ پوٹیسٹ کریں گے ہم لوگ پوٹیسٹ کریں گے بھائیولنس پوٹیسٹ نہیں کریں گے ہم لوگ نوزوان بھائیولنس پوٹیسٹ کریں گے ہم گاندی والی پوٹیسٹ کریں گے اس لیے تو آپ لوگوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سامل ہونا ہے یہی بات کہہ کر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں انقلاب زندہ بات